الکیدہ کیسے وجود میں ای دوستو ہم آج اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں انیس سو اٹھانوے میں امریکہ نے پروز میزائل سے افغانستان اور سودان پر حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ حملے میں اسامہ بن لادن کے جہادی قیمت کو انشانہ بنایا گیا ہے ان حملوں کا مقصد اسامہ بن لادن کی زندگی کو ختم کرنا تھا اس حملے کے بعد اسامہ بن لادن کو اسلامی دنیا میں ایک نئی شناخت ملی پوری دنیا میں ان کی شہرت ہوئی اور ہر جگہ انہی کا تذکرہ ہونے لگا اس حملے کے بعد الکیدہ کے قدر کم مقبول رہنما پوری دنیا میں امریکی عظائم اور جاریت کے سامنے واحد مدد مقابل کے طور پر پہچانے جانے لگے ان حملوں کے بعد الکیدہ کو رضاکار بھرتی کرنے میں بھی آسانی ہو گئی ان حملوں کے بعد اسامہ بن لادن روحوش ہو گئے اور عوامی اجتماعات میں شرکت سے اجتناب برتنہ شروع کر دیا امریکی حکومت نے 11 اکتوبر 2001 کو امریکہ کے شہروں نیو یارک اور واشنٹن میں ہونے والی دہشتگردی کی کاروائیوں کا الزام محض ایک گھنٹے کے اندر ہی ہزاروں میل دور بیٹھے اسامہ بن لادن پر لگا دیا تاہم اسامہ بن لادن نے اس واقعہ میں ملوث ہونے سے واضح انکار کیا اس کے باوجود دنیا کے سب سے طاقت اور ملک نے اقوام متحدہ کی منظوری کے ساتھ کم از کم چالیس دیسرے خوشحال ملکوں کے ساتھ مل کر اکتوبر 2001 کے وسط میں دنیا کے کمزور ترین اور پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک افغانستان پر دھاگا بول دیا تاہم کئی سال گزر جانے کے باوجود اسے اپنے بنیادی مقصد یعنی اسامہ بن لادن کو پکڑنے اور القائدہ کو ختم کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی امریکیوں کے پاس میڈیا کو جاری کرنے کے لیے داوے تو بہت تھے لیکن در حقیقت ان کے دامن میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں تھا